ڈی لیمٹیشن پر کشمیر کی سیاسی جماعتیوں کے حالات یا جو بیانات آ رہی ہیں ان میں کہیں نہیں کہیں لگتا ہے کہ کشمیری سے بہت ناراضی ہے اپنی پارٹی بھی جمہو کشمیر میں ایک بڑی پارٹی کے طور پر ابر کے آ رہی ہے اور کافی لوگ اس میں اب شمولیت بھی اختیار کریں لیکن اس پارٹی نے بھی پچھلے دنوں جب اس پر اپنا رہد مل ظاہر کیا تو کہیں نہیں کہیں ناراضی دکھائی عثمان مجید صاحب پارٹی کے سینئر لیڈر اور جمہو کشمیر کی سیاست پر خاص نظر رکھنے والے انتخابی مورکوں میں کئی بار کئی کو پچھارنے والے میرے ساتھ موجود ہیں ان سے جاننا چاہیں گے کہ کیا ہے ردعمل اصل میں اور کہیں یہ دوریاں اور دور تو نہیں ہو پائیں گے عثمان صاحب یہ سارے معاملات ہیں آپ کی پارٹی بھی اس کے مخالفت کر رہی ہے جبکہ انتخابات کے بعد آپ سے یہاں پہنچاکس کے بعد امید تھی کہ ایک نیا سمی کرنے نئی سیچویشن بن گئے گی تو مخالفت کیوں ہو گی دیکھیں جہاں تک آج کے سیچویشن کا سوال ہے ڈیلیمیٹیشن جو ابھی کھاکا جو ہمارے سامنے آیا ہے ہم لوگوں کے نمائدے ہیں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم لیڈر ہیں لیکن لوگوں کے نمائدے ہیں ہمیں حق بنتا ہے لوگوں کی بات کرنے کا ہم ہندوستان ہی ہے اس میں کوئی دور آ رہے لیکن ہمیں اپنی یہ جو یوٹی ہے جمہو کشمیر بہت پیارا ہے ہمیں اس کا کلچر ہمیں یہاں کے لوگ ہماری یہاں کے زمین بہت پیاری ہے اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے جو کچھ جمہو کشمیر کے حق میں اس پہ بات کی جائے اس میں ایز پولٹیکل ورگرز نمائدہ ہونے کے ناتے ہمیں تو حق بنت ہم ناراضگی دکھائیں گے دلیمیٹیشن میں مجھے نہیں لگ رہا آپ لوگوں کو لڑا رہے ہو آپ اس میں آپ ریجنز کو لڑا رہے ہو آپ کمیونٹیز کو لڑا رہے ہو آپ مذہب کے لگتا ہے ریلیجیس بیس بھی اس میں آ رہی ہے کچھ نہ کچھ جن جس بنیاد پہ آپ اس کو لڑا رہے ہو کوشش کر رہے ہو آپ اس میں لڑانے کی اس سے کیا فائدہ ہوگا اس سے دور کر رہے ہو دوریاں بڑھا رہے ہو یا لوگوں کو نزدیک لہ رہے ہو لیکن تین سو ستر کی تو پریشانی ہے ابھی اس سے لوگ نکلے نہیں اس سے ابھی لوگ اسی جٹکے میں بھی ابھی موجود ہیں لیکن آپ نے ایک اور جٹکہ دیا جہاں آپ ڈیویجن کرنا چاہتے ہیں آپ ایک پارٹی کو فائدہ دینے کے لیے پوری اپنے کمیونٹیز کو ریجنز کو آپس میں لڑانے کی کوشش کر رہے ہو ایسا نہیں کرنا چاہے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے اس کو اس طریقے سے ٹریٹ کرنا چاہے جیسے آپ باقی جگہوں پر لوگوں کو ٹریٹ کر رہے ہو اس لیے ڈیلیمیٹیشن پروسس جو ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ it's based on just ڈیلیمیٹیشن کے اپنے نامز ہیں ان نامز کو آپ نے بلائی تاک رکھا پاپپلیشن مین کریٹیریہ اس میں بارڈرز یعنی زمین یعنی جو ایریا یہ دو چیزیں خاص کر پاپلیشن اس کے لیے مین کریٹیریہ ہے پاپلیشن کو آپ نے نظر انداز کیا آپ کہہ رہے ہیں دو ہزار گیران کا سینسس جو ہے فائشت ہے تو آپ دو ہزار اکیس کا سینسس کیجئے دو ہزار بائیس کا سینسس کیجئے اس بنیاد پر آپ ڈیلیمیٹیشن کریے اگر آپ کو شک شباد ہے آپ نے شک پیدا کر دیا دیکھیں میں مانتا ہوں کہ اس پریشانی میں پہلے نیشن کانفرنس نے اپنے رول کیا کیا آپ اسی چیز کو آج پریشانی لوگوں سے آج اس کا بدلہ لے رہے ہو ایک پولیٹیکل پارٹی خاص پولیٹیکل پارٹی اپنے آپ کو اپنے پارٹی کو فائدہ دینے کے لیے یہ کر رہے ہیں یہ قبول نہیں ہے یہ اچھا نہیں ہے میں پردان منطری سے آپ کے مائک کے کیمرہ کے وساط سے اپیل کرتا ہوں ہوم مینسٹر سے اپیل کرتا ہوں گومیٹ آپ انڈیا سے اپیل کرتا ہوں لیکن بی جے پی سے کہ مہربانی کر کے اس چیز کو آپ گھر سے دیکھیں یہ اچھا نہیں ہے سگنل سے ہی نہیں جا رہا ہے جمہو کشمیر کے عوام کو یہ کشمیروں کے لیے جمہو کے لوگوں کے یہ کسی کمیونٹی کا مسئلہ نہیں ہے یہ ہمارے اپنے پورے یوٹی کا مسئلہ ہے یوٹی کے لوگوں کا مسئلہ ہے یوٹی کے جذبات کا مسئلہ ہے ایساسات کا مسئلہ ہے اس لئے اس کو دور اندیشی سے ان کو دیکھ کر اس چیز مجھے نہیں لگ رہا اس کھاکا جو ہمارا ہے اس کو ان کو فائنل کرنا پڑے گا تب ہی تو ہم پروٹسٹ کر رہے ہیں ہم پروٹسٹ کریں گے ہم لوگوں کی آواز ہے ہم لوگوں کی آواز بند کر رہے ہیں ہم کسی کے ایجنٹ نہیں ہے بی جے پی نے غلط کیا ہم سہرے عام کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کس نے اپنے آپ کو پارٹی فائدہ دینے کے لیے ان نے کیا ہے ملک کا کچھ میڈیا بی جے پی کو سرکار بتاتا ہے ہندوستان بتاتا ہے اس سے کہیں نہ کہیں یہاں پہ الینیشن ہو رہی ہے کیا یہ ہمارے جو وی برس ان کو بتانا ہے ضروری ہے کہ بی جے پی الگ ہے ہندوستان الگ ہے دیکھیں میں ہندوستان کے بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ سرکار جو جو اس وقت دلی میں سرکار ہے سرکار ہر ایک کی ہوتی ہے وہ بی جے پی کی نہیں بی جے پی ایک پولٹیکل پارٹ بے شک وہ بے شک وہ اقدار میں ہے یونین گورنمنٹ ان کی ہے ان کا اس وقت یہاں بھی ڈیریکٹ راج ہے لیکن جو ہم سمجھتے ہیں جو ہمارے کانسٹیوشن میں سرکار سب کی ہوتی ہے پولٹیکل پارٹی کا اپنا اجنڈا ہوتا ہے اور یہ ہر ایک کو سمجھنا چاہے اسی لئے ہم اپیل کسے کرتے ہیں ہم پرائی منسٹر سے اپیل کرتے ہیں ہم مومنسٹر سے اپیل کرتے ہیں کہ اس پہ نظری سانی کی جائے نہ کہ ہم بی جے پی کو بولتے ہیں کیونکہ بی جے پی ہی اس کے پیچھے جو تماشا ہو رہا ہے اس کے پیچھے بی جے بھی ہے جس طرح سے کوویٹ کے معاملے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہیں پہ اگر ہم زلہ ڈوڑا کی بات کریں زلہ ڈوڑا کے اندر بھی ایڈمیسٹریشن کافی ایکٹیو نظر آ رہی ہے ہیلس ڈپارٹمنٹ کافی ایکٹیو نظر آ رہا ہے یہ سابطور پہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں اول بسٹین ڈوڑا کی جو بھی ویدورٹ ماسک ہے اس پہ کہیں نہ کہیں سکنجا کسا جا رہا ہے اس پہ کہیں نہ کہیں کاروائی کی جاری ہے ایڈمیسٹریشن کے سائی لوگ یہیں پہ موجود ہیں جس میں چیف میڈیکل آفیسر یاکوب میر جی خود سرکو پہ اتر آئے ہیں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی جاری ہے اور یہاں پہ آنسپار ٹیسٹنگ بھی ہو رہی ہے ان سے پوری بات چیت کرتے ہیں سر آپ کا بلکم ہے آج کی مہیم کے بارے میں تھوڑا سا بتا ہے جس طرح سے ہم دیکھنے کل سے آپ جو بھی اومکرون جو نیا ورنٹ آیا ہے ابھی تو کچھ ہی کیس جموں میں ہم نے دیکھے آئے ہیں ڈوڑا کے اندر کوئی کیس نہیں ہے مگر جس طرح سے ہم دیکھنے ایڈمیسٹریشن کافی ایکٹو نظر آ رہی ہے ہیلڈ دپارمنٹ کافی ایکٹو نظر آ رہی ہے اس کے بارے میں پوری جانکاری دیت جیے لوگوں کو کیا بتانا چاہو گے شکریہ آپ کا آپ نے سنا تو ہوگا نیوز میں بھی آیا کہ چیتین اومکرون کے کیسے جو جموں میں نکلے تھے وہ کوئی ٹریولر نہیں تھے انٹرنیشنل ٹریولر نہیں تھے وہ لوکلز تھے وہاں کے جب ان کو سیمپلز ان کا اٹھایا گیا تو اس کے بعد جین سکوینسن کے لیے اس کو جب سیمپلز بھیجا گیا تو وہاں پہ یہ اومکرون کا وائرس پایا گیا تو اسی سلسلے میں کیونکہ وہ انٹرنیشنل ٹریولر بھی نہیں تھے وہ ڈائریکٹ یہاں کے باشندے تھے وہ کہیں باہر بھی نہیں گئے تھے اسی کو دیکھتے ہوئے ہماری ڈسٹک ایڈمیسٹریشن اور سٹیٹ کے ایڈمیسٹریشن نے کہا کہ جہاں بھی کوئی کیس ہوتا ہے تو آپ ہر جگہ پہ ٹیسٹنگ کرجئے ٹیسٹنگ ٹریکنگ آئیسولیشن اور ٹریٹمنٹ کے لیے ہم نے یہ سارا سسٹم سٹارٹ کیا ہیلتھ ڈپارمنٹ اور ایڈمیسٹریشن کس طرح سے تیار اس سب چوزم کے لیے ایڈمیسٹریشن اور ہیلتھ ڈپارمنٹ دونوں ڈسٹک ڈوڈا کی تیار ہیں اس سسٹم کو ٹیکل کرنے کے لیے ہمارا مقصد ہے کہ یہ وائرس ہمارے ڈسٹک میں نہ گھوسے اس کے لیے ایک ہی ہے کہ ہم اس کی ٹیسٹنگ کریں اور جتنے بھی کوڈ اپروپریٹ بیہویئر ہیں ان کو اپنائیں جب ان کو ہم اپنائیں گے تو ماشاءاللہ خدا کا اس کے بعد ہم اس کو روک سکتے ہیں جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کن لوگوں کو آپ یہاں پہ ٹیسٹنگ کر رہے ہو وہ لوگ کوئی بھی لوگ جو یہاں پہ ہمیں بغیر ماسک کے دکھتا ہے اور جس نے ویکسین ایک ہی ڈوز لی ہوگی یا دونوں ڈوزیں بھی لی ہوگی تب بھی ہم اس کو یہاں پہ ٹیسٹنگ کے لیے بہت سارے لوگ ہم نے یہاں پہ دیکھے جو بتا رہے ہیں کہ ہم نے دونوں ڈوز ویکسین لگائی ہے مگر ہم ماسک نہیں پہنتے ہیں ہماری طرف سے یہی میسیج ہے کہ دیکھو ماسک ویکسین آئیسولیشن گیدرنگ میں نہ جانا ہینڈ سینٹائزیشن کرنا ہینڈ ہائیجین کو پرابر رکھنا تو یہی طریقہ ہے جس سے ہم ابھی بھی بچ سکتے ہیں جس طرح سے ہم نے سنا کہ کل کچھ دوبج سے بھی کچھ لوگ آئے ہیں بہر سے بھی کچھ دو دین دن پہلے آئے ہیں کیا ان کی بھی ٹیسٹنگ یہاں پہ کی گئی ہمارے پاس ابھی تک چھے انٹرنیشنل ٹریولرز ہمارے پاس آئے ہیں ایک تو لڑکا جو بنگلہ دیش سے امی بیس کرنے کے لیے آیا ہے دوسرے ہمارے شارجہ وار دوبی سے کچھ لوگ آئے ہیں تین لوگوں کے ہمارے جن کو آٹھ دن ہو چکے تھے ان کے وہاں پہ بھی ٹیسٹ ہوئے تھے وہ نیگیٹو تھے اس کے بعد ہم نے ان کے یہاں پہ آٹھ دن کے بعد اٹھایا تینوں لوگوں کا آٹھ دن کے بعد اٹھایا ہے جب ان کو آٹھ دن ہو جائیں گے ہم ان کے بھی سیمپل آٹی پی سیئر کے لیے لیں گے اور اس کے بعد ان کو ٹیسٹ نیگیٹو آتا ہے تو بروالہ کریں کہ ان کا ٹیسٹ نیگیٹو آئے نیگیٹو آنے کے بعد ان کو آپ پانچ جن پھر ہم سیل فائلوز سیلویشن وہ کریں گے گلوپ لیول پر کس طرح سے اس مہم کو چلایا جا رہا ہے ہمارے پانچ بلاک ہیں جیسے بدروہ ہے ڈوڈا ہے بدروہ ہے ڈھاٹھ رہے ہیں گاٹھ ہے اثر ہے تو ان پانچ جن جگہوں پہ بھی ہم ہر جگہ پہ یہی سیمپلنگ کا جو ٹارگٹ ہمیں دیا گیا ہم اس ٹارگٹ کو اچو کرنے کے لیے ہم جس طرح سے دیکھتے ہیں گاڑیوں میں کافی زیادہ بیڑ دیکھنے کو ملتی ہے کیا اس کے لیے کوئی گائیڈ لائنز کچھ نہیں آئی ہوئی ہیں ابھی تو گائیڈ لائن وہی پرانی گائیڈ لائن ہے اور یہ بھی جاننا چاہوں گا آپ سے کہ ویکسین کا ہمارا جو ہے ویکسین کو مہیم کہاں پہنچی ہے اور اس کا سٹیٹس پورا کیا ہے ہمارے پاس تو فرس ڈوز آپ کو جیسے بہت خوبی ملن ہے کہ ہماری فرس ڈوز ہنڈرڈ پرسنٹ ہو چکے ہیں سیکنڈ ڈوز بھی ہم نائنٹی تھی نائنٹی فور پرسنٹ پر پہ پہنچ چکے ہیں اب ہماری لوگوں سے اپیل یہی ہے کہ جس کی ڈو ہوگی سیکنڈ ڈوز جس کی ڈو ہوگی وہ آئے اور اپنی نزدیکی سینٹر پہ ویکسین کی سیکنڈ ڈوز لے لے تاکہ ہم ارلی سے ارلی ایک ویکسین کو سیکنڈ ڈوز کو بھی کبلیٹ کریں بہت ہوں شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے چیپ میڈیکل آفسر یاکوب میر جی ہم سے بات کر رہے تھے اور یہ تصویریں تھوڑا دکھانا چاہوں گا یہاں پہ کووڈ کی سیمپلنگ ہو رہی ہے اور جو بھی ویدوڈ ماسک ہے جو بھی ویدوڈ ماسک شہر کے اندر آئے گا اس کو کہیں نہ کہیں یہاں پہ لاکے ٹیسٹنگ کی جاری ہے اور یہ پولیس کا املاب دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے جو بھی ویدوڈ ماسک ہے اس کو سمجھانے کی کوشش بھی کی جاری ہے اور اس کو یہ بھی بتانے کی کوشش کی جاری ہے کہ کووڈ اگر آپ کو ہوگا تو کن کن مشکلوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا یہ ساری چیزیں سمجھانے کی کوشش کی جاری ہے ایڈمیسٹریشن خود ایکٹیو کافی نظر آ رہی ہے جس میں کل ڈیپٹی کمیشن ڈوڈا خود لوگوں کو سمجھا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں لوگوں کو کوپریٹ کرنا چاہے جس طرح سے وہی گائیڈ لائنز ہے وہی کووڈ کے جو بھی بہویر ہیں وہ آپ کو فالو کرنے ہوگے جس میں سینیٹائزر کا یوز کرنا ہوگا ہمیں امید ہے کہ ان سب چیزوں پر سارے لوگ اتر آئیں گے سب کووڈ کے جو بھی گائیڈ لائنز سے ان پر اتر آئیں گے تاکہ ہماری سے ہم لوگ بچ پائیں گے آپ دیکھ رہے گولستان اس بسنگ گتو ڈوڈا اب دیکھ رہے ہیں جے کے ٹوانٹی فور انٹ ساون نیوز اور میں ہوں ساجد رسول ناظری شمالی کشمیر کے زلہ بانڈی پورا کے سنبل سونہ واری میں اس وقت ہم موجود ہیں اور سنبل سونہ واری میں اگر بیسک فیسلٹیز کی بات کریں ہیلت سکٹر کے حوالے سے تو یہاں پہ حاجن سونہ واری کا جو ہسپٹل ہے وہاں پہ ایکس رے کی فیسلٹیز جو ہے پچھلے بیز دنوں سے جو ہے ڈیفنک پڑی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو کافی دکتوں کا سامنے کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ جو ہسپٹل ہے یہ ایک وسیع آبادی کو کیٹر کرتا ہے جو بھی آس پاس کے علاقے سے مریض جو ہوتے ہیں وہ وہی پہ جاتے ہیں لیکن اس ہسپٹل میں ایکس رے فنکشن کا وہاں پہ ڈیفنک ہونا ایک انتظامیہ کے حوالے سے اگر بات کریں جو تبی انتظامیہ ہے ایک سوالے نشان کھڑا کرتا ہے کیونکہ یہ ایک وسیع آبادی کو کیٹر کرتا ہے اور اس سے پہلے سنبل ہسپٹل میں بھی ہم نے اس پہ ایک خبر چڑھائی تھی کہ وہاں پہ بھی ڈیجرل ایکس رے کی جو فنکشن ہے وہ وہاں پہ فنکشن نہیں کر رہا تھا جس کے وجہ سے لوگوں کو کافی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑا ابھی ہاجن کا جو ہسپٹل ہے وہاں پہ ڈیجرل ایکس رے کی جو فیسلٹیز ہے وہ ڈیفنک پڑی ہیں اور ہم نے اس حوالے سے جو وہاں کے بی ایم او صاحب ہے ان سے بات کی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ ہی روز کے بعد جو ہے اس کو دوبارہ سٹارٹ کیا جائے گا اور پھر مریضوں کو جو ہے اس میں آسانی فراہم ہوگی میں جنم لیا ہے جو سوارگ اور پریتھوی کا راجہ ہے اس انسار میں ایک انسان بن کے مانو روپ لے کر کے اس انسار میں آیا ہے تاکہ اس انسار میں سانتی ایک تامیل ملاب بنی رہے جو پاپ میں دنیا ہے اس کو چھٹکارہ دینے کے لئے ہمارے پربی ییسو خریشنے ایک مانو روپ لے کر کے اس انسار میں جنم لیا ہے پیدا ہوئے ہیں تو اسی کے خوشی میں آج ہم کرسماس مناتے ہیں ہمارے ییسو مسیح کا جنم ہوا ہے جو دنیا کے نجات دیندہ ہم مانے جاتے ہیں جس طرح بائبل میں لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا کلام خدا تھا اور کلام ہمارے ساتھ ہے تو وہی چیز ہے کہ آج ہمارے زندہ خداوند کی پیداش کا دین ہے جو ہم بڑی دوم دام سے مناتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کے بچے لوگ سب کیسے جھوم رہے ہیں خاص کر کے یہاں پر جتنی بھی پراتنائیں ہوئیں سب ہمارے خاص کر کے وادی کشمیر کے لئے ہوئی یہاں آمن اور شانتی آئے اور جو بھی بائچارہ چل رہا ہے شروع سے ہو رہا ہے وہ ہمیشہ قائم رہے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ یہاں کا بائچارہ ہمیشہ چلتا رہے اور ایسے ہم ایک دوسرے سے ملتے رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں میڈیا کے کتنے لوگ آئے ہیں سب ہمیں ملتے ہیں ایسے ملتے ہیں ہمیشہ ایسے ہی ہمارے ساتھ پیار سے پیش جاتے ہیں جب بھی ہمیں کسی چیز کی ضرورت کچھ پریشانی ہوتی ہے یہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اس لئے ہم ہمیشہ یہی دعا کرتے ہیں جیسا بائچارہ ہمارا آج ہے ویسا ہمیشہ رہے ہمارے ساتھ پرسیکشن جتنا بھی ہمارے ساتھ تھا آج بھی ہمارے ساتھ ہے ہم جتنے بھی یہاں کے مطلب لوگ ہیں ہم سب کا شکر گزار ہیں کیونکہ انہوں نے ہماری آج تاہ بہت مدد کی آج ہمارا یہی مودہ ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کئی دنوں سے کہا جاتا ہے جو اپر کلاسز کے لوگ ہیں ان کو ایسٹریز میں شامل کیا جا رہا ہے تو دیکھو ہم نے ان سے کوئی لڑائی نہیں ہے ہمارا جو جنگ ہے ہماری جو لڑائی ہے تو وہ آپ سینٹر گورنمنٹ سے ہے تو مجودہ سرکار سے ہے یا الگ انتظامیے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں آپ اگر ان کو آپ کی ٹیگری دینا چاہتے ہو تو آپ ان کو بلکل دیجئے گا جو ان کے پاس آل اڑی چار پرسنٹ آپ نے دی اس کو آپ دس پرسنٹ کریے بیس پرسنٹ کریے تو واقعی جو ہماری ایسٹریز ہے ملکہ دس پرسنٹ جو ہے تو دیکھیں میں آپ کو یہ چیز بتا دوں تیس لاکھ جو ہماری آبادی ہے گوزر بخوال اور دس لاکھ جو ہے وہ گدی سیپیز لوگ آتے کہو گے چالیس لاکھ چالیس نے لے کے پینچالی سے پچاس لاکھ کے بیچ اگر ہم بات کریں تو یہ جو معلوم ایک قوم ہے جس کے پاس ہمیں دس پرسنٹ کی ریزرویشن ہے ہم تو یہ چاہتے تھے کہ اس کو دس پرسنٹ کو بڑھا کے بیس پرسنٹ کیے جائے لیکن اس کو میں جب اور اپر کلاسز کے لوگ آ جائیں گے تو اس میں پرابلم ہوگی اور میں آپ کے ماتے دیں ہم نے یہ میسیج دی ہے کہ ہم اور یہ چیز یہاں سے کہنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ دینا نہیں چاہتے اگر ان کو برادری کو دوسری جو اس کو کٹیگری دینی ہوتی تو چار پرسنٹ سے دس پرسنٹ بھی کر سکتے تھے تو ان کا کیا ضرور تھی برادری کو ٹکرانا تو میری آپ کے مادین سے یہی گزارش رہے گی کہ دیکھئے آپ ان کو کس طریقے سے آپ تریٹ کرتے ہو تو بالکل آپ دیجئے گا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن جو ہماری جو کٹیگری ہے جو ہمارا حق ہے تو اس کو ہم بالکل بھی اس کے ساتھ چھڑکانی نہیں ہونے دیں گے آج ہمارے لوگوں کو آپ ایک میدان میں بیٹھی ہوئے دیکھ رہے ہو لیکن کل یہی لوگ پھر روڑوں پہ ہوں گے تو اس ٹائم اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو یہ موجودہ سرکار اس چیز کی ضمدار ہو لیہ کپارا کے کھومریال میں گجر بکروال کمیونٹی کے طرف سے ایک کنونشن منقد ہوا جس میں ایس سی ایس ٹی کے زمرے میں آنے والے افراد نے شرکت کی ان کا کہنا ہے کہ دیگر اپرکاسٹ کے لوگوں کو اس میں شامل نہ کیا جائے انہوں نے کہا کہ اگر سرکار اپرکاسٹ طبقے کو ریزرویشن دینا چاہتی ہے تو وہ ان کو الگ سے مناسب ریزرویشن فرام کریں لیکن ان کو ایس سی ایس ٹی میں شامل نہ کیا جائے اگر حکومت کی طرف سے اپرکاسٹ کو ایس سی ایس ٹی زمرے میں شامل کرنے کی کوشش کی تو وہ سڑکو پر آنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے دیکھیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹوریزم دیپارٹمنٹ جو ہر سال بہت سارے ایسے ایوینٹس جو ہے آرگنائز کرتا ہے خاص سوٹ سے ونٹر کے حوالے سے جس میں ونٹر کو سیلبریٹ کرنے اور ونٹر کو پرموٹ کرنے کے لیے جو ہے گلما اگمہ باکر جاؤں پر جو ہے سپیشل فنکشنز آرگنائز ہوتی ہے موسیقل کلچر پروگرام ہوتے ہیں لیکن اب کی بار تھوڑا سا گورمنٹ کی ڈیریکشن ہے کہ ہمیں جو ہے اس کو لارڈ سکیل پر کرنا چاہیے اس حوالے سے ہم نے جو ہے ویک لانگ ایک ونٹر کارنیویل کا پروگرام بنایا ہوا ہے جس میں کرسیمس کو سیلبریٹ کرنے کا پروگرام کرنے کا پروگرام ہوا ہے یہ اس ویک لانگ میں کچھ نیشنل سیلبریٹیز بھی پارسپیٹ کر رہے ہیں اور ہمارے کچھ میزکل بینڈز جو ہے جو باہر سی بھی اور لوکل میزکل بینڈز بھی جو ہے اس میں پارسپیٹ کریں گے سب سے پہلے میں دپارٹمنٹ آف ٹوریزم کا شکریہ آدھا کرتا ہوں ایسے پریزیڈنٹ ہوتیلیر کلپ گل مرگ ساری ہوتیلیر اس طرف سے جو یہ ایسے انیشیٹ لیے جا رہے ہیں پسیلے کئی سالوں سے اور لاسٹ یار بھی جو ہمارے یہاں ایسے پروگرام ہوئے تھے پر کنٹینیو تب سے ہو ہی رہے کچھ نہ کچھ تو اس کی وجہ سے جو ہم دیکھ رہے ہیں ہوتیلیر جتنے بھی یہاں گل مرگ کی بات اگر ہم کریں سارے ہوتیلیر ابھی بزنس اپنا دیکھ رہے ہیں اس وقت ہم مجھے دیں سہیدی مقام گل مرگ میں اور آپ کو بتائیں گے کہ یہاں پر سہیدی مقام گل مرگ میں کل سے جو ہے ونٹر کارنیول کا آگاز کیا گیا اور یہ ونٹر کارنیول جو ہے اکتیس دسمت یعنی کے نئے سال کے آمد تک جاری رہے گا اس ونٹر کارنیول کو محکمہ سیعہت کے اعلیٰ افسران نے بازمت دور ہری جنڈی دکھائی اور کافی تعداد میں یہاں پر سیعہوں نے رات بر جو ہے اس جیشن میں شمولیت کی اور آنے والے دنوں میں یہ امید کی جاتے ہیں کہ نئے سال کے آمد تک جو ہے یہ جیشن برقرار رہے تاکہ سیعہوں کو راگیب کرنے کا ایک اچھا طریقہ جو ہے محکمہ سیعہت نے اپنایا ہے اشفاق دار جے کے ٹونی فورن سیون نیوز کل رات دیر گئے سیکیورٹی فورس کو اطلاع ملی کی جو چوگام علاقہ ہے جو جسٹک ہڈکوارٹر سے کچھ میل پہ ہی دور ہے یہاں پہ کچھ ملٹنٹس چھپے ہوئے ہیں اس کے بعد سیکیورٹی فورس نے یہاں پہ تلاشی ابیان شروع کیا تلاشی ابیان کے دوران جو ہی اس سپارٹ کے نزدیک پہنچے جہاں پہ ہائیڈنگ ملٹنٹس تھے تو ملٹنٹو نے سیکیورٹی فورس کے اوپر فائرنگ کی جس کے بعد سیکیورٹی فورس نے بھی جوابی کاروائی کی البتہ معمول کے مطابق سیکیورٹی فورس نے ملٹنٹو کو بار بار یہ روکیسٹی کی کہ وہ سرنڈر کرے لیکن وہاں سے گولیوں میں جواب آیا جس کے بعد سیکیورٹی فورس نے بھی اپنا مورچہ سنبھالا اندھیری کی وجہ سے آپریشن کو روک دیا گیا صبح تک صبح صویرے پھر سے وہاں پہ آپریشن شروع کیا گیا اور پھر سے وہاں پہ گولیوں کا تبادلہ شروع ہوا گولیوں کو تبادلے میں دو ملٹنٹ مارے گئے اور ان کے قبضے سے دو ایک اے فورٹی سیون اور اس کے ساتھ ساتھ تین میکزین بھی وہاں سے برامت کیے گئے جیکیورٹی فورٹی سیون کے ساتھ شوپیان سے میں عمر ملک جل شکتی دپارٹمنٹ کی جو ایک نعرہ لے کے چلے ہیں کہ جل ہر گھر میں جل ملے گا ہر گھر میں نل ہوگا لیکن اگر بات کی جائے سوپور کے اچھبل علاقے کی سوپور کا اچھبل علاقہ پچھلے دو سال سے جو ہے پینے کی پانی سے محروم رکھا گیا ہے ہم نے جل شکتی دپارٹمنٹ کے چکر کٹے لیکن آج تک جو ہے جل شکتی دپارٹمنٹ ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے اگرچہ بات کی جائے انیس سو چوراسی میں ایک وہاں پہ جل شکتی دپارٹمنٹ کی جانب سے جو ہے بنائی گئی تھی آج سے لگ بگ جو اگر دیکھا جائے چالیس پچاس سال پرانی جو ایک ٹینکی وہاں پہ تھی لوگ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اس ٹینکی سے جو ہے لگ بگ بیس سے بائیس گاؤں جو ہے اس پانی پہ چلتے تھے لیکن اگر آج کی بات کرے تو جو یہ ٹینکی ہے اب خالی ایک یا دو علاقوں کو پانی دے پا رہی ہے کیونکہ جل شکتی دپارٹمنٹ کا بھی جو ہے اس میں فیلر دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ اگر دیکھا جو کہنا ہے کہ ہمیں جو ہے آج کڑاکی کی سردیوں میں بھی جو ہے اگر ہم بات کریں آج مائنس ٹیمپیچر چل رہا ہے اور مائنس میں جو ہے ان لوگوں کو پینے کی پانی کے لیے جو نکلنا پڑتا ہے صبح یہ لگ بگ آٹھ نو بجے جو ہے گھر سے نکلتے ہیں اور ان کی اب جو ہے یہ ڈیلی روٹین بن چکی ہے صبح یہ جو نکلتے ہیں اور ایک دو کلومیٹر ان کو جانا پڑتا ہے اور وہاں پینے کی پانی کے لیے جو ہے وہاں جانا پڑتا ہے اور وہاں سے ان کو جو ہے پینے کے لیے پانی لانا پڑتا ہے اب یہ ان کی جو ہے ڈیلی روٹین بن چکی ہے ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم جلے پرساسن ہم اگر دیکھا جائے جل شکتی ڈیپارٹمنٹ آج تک ہم نے کئی چکر کیے اور لیکن جل شکتی ڈیپارٹمنٹ جو ہے ہمیں خالی وادے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ان لوگوں کا کہنا ہے کہ جل شکتی ڈیپارٹمنٹ جو ہے تس سے مس نہیں ہو رہا ہے ان لوگوں کا کہنا ہے کہ جل شکتی ڈیپارٹمنٹ خالی ہمیں خوکلے وادے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کو جو ہے تال مٹول کی جاتی ہے کبھی ان کو جو ہے بہانے بازی کی جاتی ہے ٹرانس فارمر وہاں پہ لگا گیا ہے وہ خراب ہو چکا ہے یا اگر جنریٹر کی بات کرے وہ جنریٹر ابھی کبھی کبھار جو ہے خراب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جس کے چلتے جو ہے اگر ہم اچبل یا دبگا علاقے کی بات کرے تو کافی وسیع علاق ہے اور وہ لوگ جو ہے اس قلات سے جو ہے وہ جونجتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب ان کی یہ گزارش ہے کہ یہ ڈی سی باراملہ سے یا جل شکتی ڈیپارٹمنٹ کے جتنے بھی عالی حکام ہے ان سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ایک بار جو ہے اچبل علاقے کا دورہ کیا جائے اور جہاں پہ اگر ہم دیکھیں ایک فلٹریشن پلانٹ بھی جو وہاں پہ بنایا گیا تھا لیکن وہ فلٹریشن پلانٹ جو ہے ابھی کام نہیں کر رہا ہے جس کے چلتے جو ہے اس پورے علاقے کی بات کرے تو یہ پورا پینے کے پانی سے جو ہے محروم ہے اور ہم نے بھی جو ہے عالی حکام سے عالی حکام سے ہم نے بھی بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ جل سے جل جو ہے اس اچبل علاقے کو جو ہے پانی دیا جائے گا اب آنے والے وقت میں یہ دیکھنا ہوگا کہ کب تک جو ہے اس اچبل علاقے کی بات اگر ہم کریں تو اچبل علاقے کو کب تک جو ہے پانی دیا جائے گا اب یہ آنے والے وقت میں ہی دیکھنا ہوگا جے کے ٹوئنٹی فور سیون کیلئے سوپور سے ندیم